السلام علیکم کیسے آپ سب میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ اور امید کرتے ہیں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے بہت خوبصورت صبح ہے بہت اچھی ویڈیو ہے پوری ضرور دیکھئے گا آج کی ویڈیو میں ہم بہت اہم اور ضروری باتیں کریں گے اور آج کی ویڈیو میں دکھا رہی ہوں کہ ہر جگہ پہ جو دھوند ہے تھنڈ ہے ہر طرف ہی ایسے ہی ہے سورج کو وہ میری طرف دو دن نکلا ہے لیکن اگلے دن پھر بہت زیادہ دھون تھی اور کوئی بھی کام نہیں رکرا سردیاں ہیں لیکن اتنی شادیاں ہو رہی ہیں اور جب آپ شادی میں چلے جاتے ہو نا تو دیکھتے ہیں کہ جن کے گھر میں شادی ہے وہ اتنے فینسی اور پیارے پیارے ڈریس پہن کے ماشاءاللہ ایسے ہی پھر رہے ہیں تو ساری اتنی ٹھنڈ میں سارے کام ہو رہے ہیں تو آج میری طرف اتنی ہی ٹھنڈ میں اللہ کی رحمت ہو رہی تھی مطلب مہمان آ رہے تھے میری طرف میں نے سارے کام کر لیے تھے بچوں کے لیے میں نے ایکس رکھے ہوئے تھے بائل ہونے کے لیے ناشتہ الحمدللہ انہوں نے کر لیا تھا آج کل بچے جا رہے ہیں نو بجے سکول سکول سٹائمنگ ذرا چینج ہوئی ہوئی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ بائل ایکس ضرور دیا جائے کبھی رات میں دے دیتی ہوں کبھی صبح سکول جاتے ہوئے دے دیتی ہوں تو ناشتے کے بعد میں نے یہ تینوں کے لیے ایک ایک بائل ہاف بائل اگر کیا جائے نا انڈے کو تو یہ بچوں کی چسٹ انفیکشن کیلئے کافی اچھی طاقت بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان میں رکھے سب کے بچوں کو آج کل بچوں کو بہت زیادہ تھنڈ لگ رہی ہے تو یہ کچھا سا انڈا کر دیا جائے تو اللہ سیفٹی رہتی ہے بچے کے سینے پر نا تو یہ تینوں کے لیے میں نے بائل کی ہوئے تھے تو ساتھ ساتھ میں بہت سارے کام کر رہی تھی کیونکہ آج مہمان آ رہے تھے اور میں بالکل جب ایک اکیلا بندہ ہو نا کوئی ہیلپر نہ ہو تو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو مہمان کون آ رہے تھے وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں بچے چلے گئے تھے سکول اور میں نے یہ چکن اور چنے کی دال کے کباب بنا لیے تھے کل ہی تو ان کو میں نے بنا کے فریز کر دیا تھا اور یہ میں نے باہر نکال دیئے تھا اب ان میں سے میں کچھ ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور باقی دوبارہ رکھ دوں گی اور کچھ اب جب یہ فریز ہو جاتا ہے نا پھر ہم ان کو کسی بھی زیپ لاؤگ بیگ میں ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد گھر کی سفائی کرنے کے بعد پھر میں نے برطن سیٹ کر دیئے تھے یہاں پہ ان کو سوپ سرف کرنا تھا تو یہاں پہ سوپ کے برطن رکھ دیئے تھے یہ میرا بہت فیوریٹ سوپ سیٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ باقی کام بھی میں کر رہی تھی آپ لوگ میری ساتھ ساتھ ویڈیو بھی دیکھیں اور میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آج میری طرف کون آ رہا تھا تو میں نے داؤ سے کہا کہ جو بیٹا سیلٹ کور کر کے ہو جب وہ سکول جا رہے تھے تو جاتے جاتے اس نے پتہ نہیں کن کن پتیلیوں کے دھکان جو بھی ملا وہی ایک ہلپر ہے میرا بیٹا بڑا جو تینیرز کا ہے تو وہ ایسے ان کو کور کر گیا تھا میں نے دو تین طرح کی سیلٹ تیار کی تھی تو یہ میں نے ٹائم سیٹ ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دی تھی کیونکہ اتنی سردی ہے تو سیلٹ کو تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ماشاءاللہ اتنی تھانڈ میں ہر چیز ہی فریش ہے تو میں آپ کو بتا رہی تھی آج میری طرف آ رہی تھی میری چھوٹی سسٹرن لاؤ اور ان کے دیور کی شادی ہوئی تھی اور دیور دیورانی پہلی دفعہ آ رہے تھے جی اٹس جٹانی تو پانچ سے چھے لوگ تھے ماشاءاللہ ان کے لیے میں تیاری کر رہی تھی ساتھ ساتھ اور جو میری سسٹرن لاؤ ہے نا ان کے پاس اللہ نے دو بیٹیوں کے بعد بیٹا دیا تھا وہ چار سے پانچ ماہ کا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو لے کے بیٹے کے ساتھ مطلب پہلی دفعہ آ رہی تھی ہمارے گھر تو ہم ان کی استقبال بھی کر رہے تھے بچے کا محمد ولی ان کے بیٹے کا نام ہے اور یہ جو لکھا ہے یہ میرے بچوں کی اکیڈمی ٹیچر ہیں یہ انہوں نے لکھے دیا کتنا خوبصورت لکھا ہے اور جی اندر سے بھی دکھاتیوں اندر بچوں نے بہت اچھی ڈیکوریشن کی ہے تینوں بچے ماشاءاللہ بڑا بیٹا دس سال کا چھوٹا سات سال کا اس سے چھوٹا پانچ سال کا تینوں نے ملکے بلونز میں ہوا بھری ہے اور ان کو گرا وغیرہ لگا کے بیٹ پہ رکھا ہوا تھا اور میں نے آ کے ان کو لگا دیا ہے دیوار پہ چاروں طرف تو یہ دیکھیں ان کے لئے ہم نے روم سیٹ کیا ہے یہ صرف وہ آئیں گے تھوڑی دیر کھانا کھائیں گے تھوڑی دیر سٹیک کریں گے اور چلے جائیں گے لیکن استقبال ہم سوچے تھے بچہ پہلی دفعہ رہا تھا اچھا سا استقبال کیا جائے مہمان کچھ پہلی دفعہ رہے تھے اس لیے بھی تو میرا ٹوپک ہے آج بھابی اور نند کا رشتہ تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں تو میرا رشتہ اپنی نندوں کے ساتھ کیسا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گی لیکن میں پہلے بتاتی ہوں کہ میرا اپنی بھابیوں کے ساتھ کیسا رشتہ ہے میں سب سے چھوٹی سب سے انٹ میں میری شادی ہوئی اور میری توばいی ماشہ اللہ میری اپنی بھابیوں کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹیننگ ہے سب کے ساتھ بہت اچھی گپ شپ ہے اور ہم آپس میں بہت انجوائے کرتے ہیں جب بھی ملتے ہیں اور یہ نہیں اب پہلے جب میری شادی نہیں ہوئی تھی جب بھی ہم بہت آپس میں بیٹھ کے چائے پینا اور ایک بھابی کے آنے سے ہمارے گھر میں چائے بہت پینے لگ گیا ہم پہلے چائے بہت کم پیتے تھے تو آپس میں گپ شپ کرنا آسر کے نماز کے بعد سب نے ایک ساتھ سہن میں بیٹھ کے چائے پینا تو ساری چیزیں بہت یاد آتی ہیں اور بہت اچھا ٹائم میرا اپنی بھابیوں کے ساتھ گزرا تو وہی مجھے تھا کہ آگے جا کے بھی ہم یہی رشتے ہوتے ہیں تو اچھا ہی ٹائم گزرے گا جب میں شادی ہو کے آئی اور ساتھ ساتھ آپ ویڈیو دیکھتے جائیں ایک گھنٹے بعد میں مہمان آگئے تھا ان کو میں نے سوپ سرف کر دیا تھا تو جی جب میں شادی ہو کے آئی تو میری دو سسٹرن لاز تھی ایک کی شادی ہو چکی تھی اور ایک ابھی انیورسٹی جاتی تھی تو چھوٹی والی جو آج میرے گھر آئی ہیں تو جن کی شادی ہو چکی تھی ان کی اور میری بہت اچھی آہستہ آہستہ انڈرسٹیننگ ہونے لگ گئی کیونکہ ان کے ہسپنڈ دو بھئی ہوتے تھے وہ زیادہ میکے میں رہتی تھی تو ان سے وہ بھی شادی شدہ تھی میں بھی پھر ان کو بھی اپنے سسرال کی باتیں اور مجھے تھوڑا سا تھا کہ مجھے کام زیادہ نہیں آتا تھا جب میری شادی ہوئی میں ابھی پڑھ رہی تھی جب میری شادی ہوگی تو اس نے مجھے بہت ہیلپ کی ہے تو وہ میری نند پلس فرینڈ ہے بہت اچھی ابھی بھی ہماری بہت اچھی آپس میں فرینڈشپ ہے ہم ہر بات ایک غصے سے شیئر کر لیتے ہیں میں ایونکہ اس کے بھائی ان کے امی اور جو بھی گھر میں جو بھی بات ہوتی تھی ہم دونوں آپس میں ڈسکس کر لیتے ہوتے تھے اور جو بھی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا تھا اس کو ہم حل کر لیتے ہوتے تھے تو میری اور اس کی بہت اچھی دوستی رہی ہم لگتے ہی نہیں تھے کہیں پہ بھی جاتے تھے تو ایک دو دفعہ ہم پولر ایک ساتھ گئے ہیں تو ہم اتنی اچھی گپ شپ کر رہے تھے تو پولر والی حیران ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں کا کیا ریلیشن ہے تو میری نند کہتی آپ بتائیں کہ ہم کیا لگتے ہیں آپس میں کہ بھابی نند تو نہیں ہو سکتی اتنی اچھی آپ بہننے لگ رہی ہیں شکل سے تو وہ کہتی نہیں یہ میری بھابی ہیں تو کہتے اچھا اتنا اچھا تعلق آپ لوگوں کا تو ایسے رہا ہے کہ بہت اچھا تعلق رہا ہے چھوٹی ہیں جو میری نند اب آ رہی ہیں آ رہی تھی ان کے ساتھ میرا بس ٹھیک رہا ہے کیونکہ وہ چھوٹی تھی پڑھنے میں مصروف تھی اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا منٹل انڈرسٹیننگ ہونا بھی بہت ضروری ہے لیکن بہت اچھی ان سے بھی گپ شپ ہے میری تو جب آتی ہیں دونوں نندے ان کے لیے اچھا سا استقبال کرتی ہوں اچھا سا بندوبست کرتی ہوں کھانے کا جو جس جس کو بھی پساند ہوتا ہے لیکن بہت اچھا تعلق ہے الحمدللہ اور آپ لوگوں کے بھی مشکلات تھوڑی سے آتی ہیں سسرال میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو بہرحال اچھا تعلق اگر اچھا تعلق بن جائے نندوق ساتھ تو ٹائم گزارنا سسرال میں بہت اچھا ہے اگر خدا نہ خاصتا نہیں آپ کی بنتی تو پھر واقعی بہت مشکل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے اور اچھا تعلق بنائے سب کے ساتھ تو جی برطن تھے اب ان کو میں سمیٹوں گی اپنی جگہوں پہ رکھوں گی ان کو میں نے دھوکے الٹا کر کے رکھ دیا تو ابھی خوشک ہو گئے تب میں کپڑا لگا لگا کے ایک سائٹ پہ لڑک رکھ رہی ہوں یہ تھا میرا آج کا ویلوگ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اللہ حافظ